بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں ہینا قاسم آج ہم بنانے جارہے ہیں زبردستہ کیف سی سٹائل میں چیز زنگر برگر رسی پسند آئے سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا سب سے پہلے میں نے بانلیس چکن لی ہے اور ان کے پارچے بنوا لیے تھے اور اس کو اب ہم ہیمر کی مدد سے اس طرح سے ہم کر لیں گے میں سارے ہی بیس کو اس طرح سے ہیمر سے کر لوں گی اب ہم اسے ایک بال میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کے اندر تقریباً تری گلاس جو ہے میں نے وارٹر ایٹ کر رہا ہے تین گلاس پانی ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپونز سرکا ایٹ کر دوں گی ون ٹیبل سپونز میں اس کے اندر نمک ایٹ کر دوں گی اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو ٹوٹی منٹس کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے چلیے جی اب ہم اس کی کوڈنگ کی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہے فور کپ جو ہے وہ مہدہ لیا ہے اور اس کو اچھے سے میں نے چھان لیا تھا اب اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپونز جو ہے چکن پاؤڈر جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپونز میں اس کے اندر جنجر این گارلک پاؤڈر جو ہے وہ میں نے مکس کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دوں گی ون ٹی سپونز میں اس کے اندر ہم جو ہے پپری کا پاؤڈر ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپونز میں اس کے اندر جو ہے بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچے ایٹ کر دیں گے اور ون ٹی سپونز میں اس کے اندر نمک ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپونز میں اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیں گے اور اگر بیکنگ سوڈا نہ ہو تو آپ کارن فلور بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے اس کی بائیڈنگ جو ہے وہ بہت زبردست ہوگی اور پھر ہم اسے مکس کر لیں گے ٹوئنٹی مینٹس ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو سٹینر کر لیں گے بلکل اس کا وارٹر جو ہے وہ نکال دیں گے اب ہم اس کو ایک پاول کے اندر دوبارہ سے ٹرانسفر کر لیا ہے ٹو ٹی بل سپونز میں اس کے اندر بلیک پیپر ایٹ کروں گی یعنی کہ پسی ہوئی کالی مرش ٹو ٹی بل سپونز میں اس کے اندر رڈ چلیس پاولڈر ایٹ کر دوں گی ون ٹی بل سپونز میں اس کے اندر ہم چکن پاولڈر ایٹ کریں گے ون ٹی بل سپونز میں جنجر گارلک پاولڈر جو ہے جسے میں نے میکس کر کے رکھا ہوا تھا اسے ایٹ کر دیں گے اور ون ٹی سپون جو ہے ہم اس کے اندار پپریکا پاورڈر ایٹ کریں گے اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے جتنے دیر آپ اس کو چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اتنے ہی زبردست اور ٹیسٹی جو ہے زنگر بنیں گے اور میں اس کو اچھے سے مکس کر کے جو ہے تقریباً دو گھنٹے جو ہے میں نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور آپ جو ہے یہ دیکھیں چکن کا کلر جو ہے وہ بلکل چینج ہو چکا ہے بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اب میں چکن لے کے اس کو میدے کے اندر جو ہے کوٹ کروں گی بہت اچھے طریقے سے ہم اسے پریس کریں گے اور کوٹ کریں گے اور میں نے ایک باول کے اندر تھنڈا پانی لے لیا تھا جس میں میں نے آئس کیوبز بھی ایڈ کر دی تھی بہت زیادہ وارٹر جو ہے آپ کا جلڈ ہونا چاہیے اس طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے اور ایک سیکنڈ کے لیے ہم اسے نکال لیں گے اور دوبارہ ہم کوڈنگ کریں گے کوڈنگ آپ جتنے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا یہ دیکھیں جس طریقے سے ہم آٹا گونتے ہیں یوں سمجھ لیں ایسے ہی ہمیں اس کی کوڈنگ کرنی ہوگی اور جتنا ایکسٹرا جو ہے پاودر ہوگا وہ ہم اس کو ڈس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے نا اس کے چنز بن جائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اسی طریقے سے میادے میں کوڈنگ کر کے اور ہم پلیٹ میں رکھتے چلے جائیں گے میڈیم فریم پہ ہم اسے فرائی کر لیں گے سکس ٹو سیمین منٹس کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے بلکل گولڈن ہونے کے لیے میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ بہت اچھے طریقے سے اندر تک سے پک جائے چکن جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا پکنے کے لیے کیونکہ ہم نے اسے میرینٹ ہونے کے لیے بھی رکھ دیا تھا یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت سا جو ہے زنگر کا جو ہے وہ کلر آیا ہے یہ دیکھیں بلکل یہی کلر ہمیں چاہیے تھا اور اب میں اسے سٹینر میں ہی رکھوں گی تاکہ یہ بلکل کرسپی سے رہیں چکن جو ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم بنائیں گے اس کا سوس سوس کے لیے ہمیں ٹو ٹیبل سپون جو ہے میونیز چاہیے اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے چلی سوس ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر کیچپ ایٹ کر دوں گی اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیں گے لیجیے جی سوس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے چلی جی اب جو ہے ہم بن لیں گے اور بن کو میں نے بیچ میں سے جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا بن کو جو ہے میں نے اچھے سے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے میونیز جو ہے وہ لگائیں گے اب میں اس کے اندر سلات پتہ لگاؤں گی اس کو گانش کریں گے بہت اچھے طریقے سے اس کے بعد اس کے اندر ہم زنگر ایٹ کریں گے یہ دیکھئے جی کتنے کرسپی سے زنگر جو ہے وہ بنے ہیں ہمارے اس کے بعد میں اس کے اوپر سے سوس ایٹ کر دوں گی پھر ہم اس کے اندر جو ہے چیز ایٹ کر دیں گے سلائس والی میں نے چیز لی تھی وہ اپشن ہے آپ کے پاس آپ ایٹ کرنا چاہیں تو ایٹ کریں دیکھیں جی کتنے زبردستے ہائی جینکس گھر کے اندر جو ہے آپ دیکھیں چیز زنگر برگر جو ہے وہ ریڈی ہیں اور میں سوس کے ساتھ چپس کے ساتھ جو ہے اسے سرف کروں گی اور میں نے گوبی لی تھی جس کو بلکل باریک کرش کر لیا تھا اور اس کے اندر بھی میں نے میونیز ملا کی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بلکل بزار جیسا اور زبردستہ آپ گھر کے اندر جو ہے چکن زنگر برگر جو ہے کیف سی سٹائل میں آپ گھر میں بنائیں اور سب کو کھلائیں امید ہے ریسی پی پسند آئے گی ہینا قاسم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ریسی پی لے کے میں ضرور حاضر ہوں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ